موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین عزیز طلباء و طالبات مطالعہ متن قرآن کے سواڑیول میں ہم سورہ الاحذاب کی آیت نمبر چھپن سے لے کر اٹھاون تک کے حوالے سے بات کریں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ بے شک اللہ وملائکاتہو اور اس کے فرشتے یسلون علن نبی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والو صلو علیہ وسلم تسلیمہ تم بھی ان پہ درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو ان اللذین بے شک وہ لوگ یوزون اللہ و رسولہو جو تکلیف دیتے ہیں ایزا پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو لانہم اللہ لانت فرمائی ہے ان پر اللہ نے فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وعدہ اور تیار کر رکھا ہے لہم ان کے لیے عذاب مہینہ ذلتناک عذاب وَاللَّذِينَ يَوْزُونَ اندر اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو تعریف اور آپ کی جو توصیف فرمائی کائنات میں اس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی نہ اس کے بعد کسی اور کے لیے ملے گی اور پھر ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اس طرح کی جو موزز اور محترم ہستی ہیں جن کے لیے میں خود اپنی بارگاہ سے صلاح نچھاور کرتا ہوں اگر کوئی ان کو عزا دے گا انہیں تکلیف پہنچائے گا تو اس پر لانت ہوگی اللہ کی دنیا اور آخرت میں اور ذلت کا عذاب ہوگا اور جو ان کے ماننے والے لوگ ہیں خواہ وہ مومن مرد ہیں یا مومن عورتیں ہیں اگر کوئی ان پر ناجائز الزام تراشی کر کے انہیں تکلیف دے گا انہیں عزا دے گا تو اس پر بھی بہت بڑی سزا اور بہت بڑے بہتان کا بوجھ جو وہ اٹھا رہا ہے اگر اس کا جو بہتان ہے جو الزام ہے اس کا تعلق اس کے کردار کے ساتھ ہے کوئی کسی کی پاک دامنی پر اتراز لگاتا ہے اور جھوٹا اتراز لگاتا ہے الزام لگاتا ہے تو اس کے بارے میں تو کہا گیا کہ اسے حد قضف یعنی اسی کڑوں کی سزا دی جائے گی دنیا کے اندر عزیز طلباء و طالبات اس کا جو پہلا حصہ ہے آج کے ماڈیول میں ہم اس پر بطور خاص فوکس کریں گے چونکہ قرآن و حدیث میں اس پر بہت زور دیا گیا یہ جو اللہ پاک نے فرمایا اور ہمیں حکم دیا کہ ایمان والو تم بھی نبی مکرم پر درود پڑھا کرو اور سلام بھیجا کرو یہ حکم بڑا خاص ہے اور خاص طور پر حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات انور کے ساتھ اپنے روحانی تعلق کو استوار کرنے کے لئے اور حضور کی بارگاہ میں جب کوئی حدیہ درود پڑھتا ہے تو پھر یہ وعدہ ہے اللہ کا زبان رسالتِ معاب سے کہ اے نبی جو آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے رب کائنات کی ذات اس کے لئے دس مرتبہ رحمتیں اتارتی ہے اس کے گناہوں کو معاف کرتی ہے اس کے درجات کو بلند کرتی ہے اور یہ جو اللہ نے حکم دیا ہمیں درود و سلام پڑھنے کا آپ غور فرمائیے اس آیتِ کریمہ پر یوں نہیں کہا گیا جیسے نماز کے لئے کہا ایمان والو نماز پڑھو زکاة دو بلکہ یہاں اللہ تعالی نے حکم دینے سے پہلے اپنی ذات کو اور اپنے ملائکہ کو ایک رول مادل کے طور پر پیش کیا کہ بے شک اللہ بھی اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے اور آسمانی کائنات کے ملائکہ بھی نبی مکرم پر درود بھیجتے ہیں تو جب اللہ اور اس کا رسول بھیجتا اللہ اور اس کے ملائکہ بھیجتے ہیں تو ایمان والو تم بھی نبی مکرم کی ذات پر درود و سلام پڑھا کرو یہ حکم دینے کا ایسا نرالہ انداز ہے کہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد اللہ نے کسی اور حکم کے لیے اس طرح کا اسلوب اختیار نہیں فرمایا عزیز طلبہ و طالبات درود اللہ تعالی کی طرف سے وہ حکم ہے اور ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ قطع القبول ہے ہر عبادت کی قبولیت میں ظن شک ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے بارگاہ خداوندی میں قبول ہو یا نہ ہو مگر درود کی قبولیت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے اس لیے کہ ہم درود پڑھتے کیا ہیں ہم تو کہتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد ہمارا درود یہ ہے کہ اے اللہ تو نبی مکرم کی ذات پر درود بھیج اور اللہ تو حضور پر درود بھیج ہی رہا ہے لہذا ہمارا درود بھی بارگاہ خداوندی میں قطعا مکمل طور پر بلا شک و شبہ قبول ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اللہ پاک نے اس جملے کا درود پاک کے بارے میں جو ذکر کیا اسے جملہ اسمیہ کے طور پر ذکر کیا جملہ فیلیہ ہوتا ہے زمانے کے ساتھ خاص ماضی میں پڑھا تھا تو ہو سکتا ہے حال میں نہ پڑھ رہا ہو اگر حال میں پڑھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے مستقبل میں نہ پڑھے اللہ نے انہ کہہ کر جملہ اسمیہ بیان کر کے فرما دیا کہ زمانوں کی قید سے مورا نبی پاک کی ذات پر درود اللہ کی طرف سے بھی بھیجا جا رہا ہے ملائکہ کی طرف سے بھی بھیجا جا رہا ہے ایک اور چیز جو بہت قابل غور ہے اور بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ باقی تمام عبادتیں جو ہم کرتے ہیں وہ ساری کی ساری سنت رسول کے طور پر ہوتی ہیں حضور کر کے دکھاتے ہیں ہم حضور کو فالو کرتے ہیں مگر درود وہ عبادت ہے جو اللہ فرما رہا ہے میں کرتا ہوں ملائکہ کرتے ہیں تو یہ وہ عبادت ہے جسے سنت الہیہ کہا جاتا ہے یہ اللہ کا طریقہ ہے جو سنت رسول ہے وہ وقت کی پابند ہوتی ہے حضور نے کس ٹائم وہ کام کیا حضور نے وہ کام کیسے کیا اپنے وقت کی بھی پابند ہوتی ہے اپنی حیات قضائی اور اپنی شیپ اور شکل کی بھی پابند ہوتی ہے کہ ایسے کرنا ہے اس طرح کرنا ہے اس ٹائم پہ کرنا ہے لیکن جو اللہ کی سنت ہے چونکہ اللہ تعالی مقید بالحیت و زمان نہیں ہے وہ زمان و مقام سے بالاتر ہے وہ کسی شکل کسی شباحت کے اعتبار سے ہماری سمجھ سے ورا ہے تو اس اعتبار سے اللہ کا کیا ہوا جو عمل ہے جو سنت ہے وہ وقت کی بھی پابند نہیں ہے آپ صبح چاہیں درود پڑھیں آپ شام چاہیں درود پڑھیں آپ لیٹے درود پڑھیں آپ کھڑے درود پڑھیں چلتے پھرتے پڑھیں ہر حال میں وہ درود اللہ تعالی کی بارگاہ کے اندر قبول کیا جاتا ہے اور آخری بات اس حلسلے میں میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ درود کتنا پڑھا جائے اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی انہوں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آکے ارز کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے فرائض کی ادائیگی کے بعد میرے پاس جو وقت بچتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا تسبیحات کرنے کے لیے اگر میں اس میں سے ایک تہائی حصہ آپ پر درود پڑھتا رہوں تو کیا یہ کافی ہے حضور نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے لیکن اے کعب عبی اگر اس کو اور بڑھا دو تو اچھا ہے انہوں نے کہا پھر آقا میرے پاس جو آدھا وقت بچتا ہے وہ میں سارا درود پڑھتا رہوں انہوں نے پھر بعد میں کہا کہ میں دو تہائی پڑھتا رہوں تو کافی ہے کہا ٹھیک ہے لیکن اور بڑھا دو تو اچھا ہے انہوں نے منشائے رسالتِ ماہ آپ کو دیکھا اور کہا آقا میرے پاس فرائض کی ادائیگی کے بعد تسبیحات اور دعا کے لیے جتنا وقت بچتا ہے میں اس سارے کا سارا ہی آپ پر درود پڑھتا رہوں گا تو حضور نے جواب دیا ازن تکفا ہمو کا و یکفر لکا زمو کا اگر تو ایسا کرے گا پھر تو تیرے سارے غم ہی مٹا دیے جائیں گے اور تیرے گناہوں کو ماف کر دیا جائے تو درود وہ عظیم و شان عبادت ہے جو انسان کی فکریں انسان کے غم پریشانیاں دور کرتی ہے انسان کو ذہنی اتمنان و سکون دیتی ہے اور اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے تو یہ عمل بھی اللہ کا حکم ہے اور ساتھ ہی ساتھ کوئی ایسا عمل کرنا جس سے حضور کو تکلیف ہو یا آقا نامدار کے اہل ایمان مومن مردوں کو تکلیف ہو رب کائنات نے ہمیں ان عامال سے بچنے اور آقا کی ذات پر درود و سلام پڑھتے رہنے کا حکمتہ فرمایا ہے